اسلام علیکم مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم میں حمد ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ابھی ہم میں حمد ہے ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور یہ دن بہت غنیمت کے ہیں خدارہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے اندر روزہ رکھنے کی حمد نہیں رہی اور نہ ہی ان کے اندر قرآن کی تلاوت بیٹھکے کرنے کی حمد ہے اور وہ دن ان کے لیے دوبارہ واپس نہیں آئیں گے جن کی عمر گزر چکی ہے الحمدللہ ہمارے اندر ہمیں قوت ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں قوت دی ہوئی ہے ہمیں چاہیے ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر تھوڑا بہت اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا بہت ضرور اس قابل خود کو بنائیں کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو سکے کیونکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو سمجھے بغیر جس کو پڑھے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے آپ سکول میں جاتے ہوں کسی کلاس میں بھی پڑھتے ہوں اور اس کلاس کی بکس آپ کو دی جائیں اور پورا سال آپ بکس کھولے بغیر ان کو پڑھے بغیر یہ تصور کریں کہ آپ اگلی کلاس میں ہو جائیں گے یا آپ پاس ہو جائیں گے تو اس سے بڑی ہماکت اور کوئی نہیں بلکل اسی طرح اس قرآن کو پڑھے بغیر اس قرآن کو سمجھے بغیر ہم پاس نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے والا بنا دے آج ہم دنیا میں اس ایسے گم ہے کہ ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اصل مقصد سمجھنے والا بنا دے اگر ہمارا دل قرآن پاک کی طرف مائل ہو جائے گا تو ہر بات خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے گی یہ وہ کشتی ہے جو تیز توفان میں تیز آندھی میں ہم کو پار لگا سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے یا اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا یا اللہ ہمیں قرآن پاک سے دل لگا کے پڑھنے والا بنا آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سے ہم سورہ نور کے روزانہ دو رکو تلاوت اور ترجمہ سنا کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ چلیں شروع کرتے ہیں سورہ نور کی پہلے دو رکو کا ترجمہ اور تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نهایت مہربان رحم والا یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کی اور ہم نے اس پر روشن آیتیں نازل فرمائی کہ تم دھیان کرو جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو انہیں ہر ایک کو سو گوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور بچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرکا وحرم ذلك على المؤمنین بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَنَاتِ اور وہی فاسق ہیں مگر جو اس کے بعد طوبہ کر لیں اور سمر جائیں تو بے شک اللہ مخشنے والا مہربان ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ وَالَّذِينَ يَرْمِسَتَ أَنَّ وَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور مانچ بھی یوں کہ عورت پر غصب اللہ کا اگر مرد سجا ہو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُوا وَالَنَّ اللَّهَ جَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تو ابا قبول فرماتا حکمت والا ہے وَالَّذِينَ وَبْرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج ہم ایک رکوع کی ہی دلاوت کریں گے آج ہم نے اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ نور ہر عورت کے لیے ہر مرد کے لیے بہت ضروری ہے پڑھنا اور سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہمارے قائدے بتائے ہیں اس میں ہمیں کس حد تک تعلق قائم کرنا چاہیے دوسری مرد سے یا دوسری دوسری مرد سے یا دوسری عورت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لیے اتنا ہی دوبارہ نئی وڈیو کی ساتھ ملے گئے تب تک کے لیے اللہ حافظ